موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی وادی کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے اور کسی جنت سے کم نہیں ہے اس وادی کا نام وادی نیلم ہے وادی نیلم پاکستان کی ریاست ازاد کشمیر میں ایک جنت نظیر وادی ہے یہ مظفر آباد کے شمال اور شمال مشرق میں درہ نیلم کے دونوں اطراف میں واقع ہے وادی نیلم زلانیلم پر مشتمل ہے جس کا صدر مقام آٹھ مقام ہے اس کی دو تحصیلیں آٹھ مقام اور شاردہ ہیں یہ وادی ایک سو چوالیس کلومیٹر طبیل ہے جو بلند و بالا پہاروں گنے جنگلات اور خوبصورت باغات پر مشتمل ہے تاہم اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم سیاہ یہاں آتے ہیں سردیوں میں شدید سردی اور برفباری ہوتی ہے وادی نیلم سڑک کے ذریعے مظفر آباد اور ملک کے دوسرے حصو سے ملی ہوئی ہے جو کیل تک جاتی ہیں یہ سڑک مظفر آباد سے آٹھ مقام تک اچھی حالت میں ہیں اور ہر طرح کی گاریوں کے لیے موضوع ہے تاہم کیرن سے کیل تک سڑک کی حالت اچھی نہیں ہے اور نیچے فرشواری گاریوں کے لیے موضوع نہیں ہے مسافر گاریاں مظفر آباد سے آٹھ مقام تک ہر تیس منٹ بعد چلتی ہیں جب موسم ٹھیک ہو تو مظفر آباد سے کیل کے درمیان بسیں روزانہ چلتی ہیں وادی کے دور دراز علاقوطہ کرسائی کے لیے جیپیں اور گوڑے بھی دستیاب ہیں سردیوں میں نیلم روڈ کیرن سے آگے شدید برحباری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اور وادی کے بلائی علاقوطہ کرسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے موبائل فون سروس صرف آٹھ مقام کے گرد و نوام میں دستیاب ہے پاکستان آرمی کا ادارہ سپیشل کمیونکیشن آرگنائزیشن ایس سی او وادی کے منتلف شہروں اور قصبو میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس فرام کرتا ہے ازاد کشمیر میں وادیہ نیلم بلا شبہ غیر صوبے میں خوبصورت جگو میں سے ایک ہے اس کے قدیم جنگلات جادنگروں کے سلسلے اور دریائے نیلم کے ساتھ یہ مظفرابات ازاد جمہ کشمیر کے شمال اور شمال مشرق میں واقع ہے مغرب میں وادیہ کنان اور مشرق میں مقبوضہ کشمیر کی وادی کے درمیان گیر لیا جاتا ہے اور انچے پہاروں کی حدو سے الادگی کی جاتی ہے بدقسمتی سے وادیہ نیلم کے علاقے میں برے پیمانے پر غیر ترقی پذیر رہتی ہے اور اکثر ریایشوں کو بیکار غربت میں رہنا پرتا ہے جس سے دونوں سیروں کو پورا کرنے میں مشکلات ہوتی ہے وادیہ نیلم میں کام، صحت اور تعلیم کی کوئی سولتیں مجود نہیں ہیں اور زیادہ در کمیونٹیوں میں پینے کا پانی، بجلی اور گیس تک کی رسائی نہیں ہے جیسا کہ بشتر محروم پہاری کمیونٹیوں میں عام طور پر وادیہ نیلم کے باشندے اور خاص طور پر خواتین اور بچے ناکافی غزائیت، غیر محفوظ پینے والا پانی اور غیر جانبدار رہنے والے حالات کی وجہ سے سید کے مسائل سے متاثر ہوتے ہیں عبادی کے صرف آٹھ فیصد حیثے میں حفظانے سید تک رسائی حاصل ہے لیکن یہ بھی کم میار کا ہے یہ مسئلہ تیپی اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی اور عدویات کی غیر دستیابی کی وجہ سے ہوتا ہے اس علاقے کی قدرتی حبزورتی دنیا بارد سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے سانسکریٹ میں نیلم لفظ کا مطلب ہے نیلے نیلے رنگ ایک قیمتی پتھر نیلم وادی بھی ایک قیمتی پتھر کی طرح ہے جو ہمیں حزانہ اور حفاظت کی ضرورت ہے غربت کے حاتمے کے اقدامات اور قدرتی وسائل کے انتظام کشمیر کے اس قیمتی پتھر کے وسائل کو مفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے موسیقی